اچھا ابو حسن بھئی وہ آپ کو پتا ہے کہ انہوں نے وہ مناظرین کی بات کی تھی وہ عمر سے یاد میں اس سلسلے میں آیا تھا کہ وہ بھی مجھ سے بات کر رہا ہے وہ بھی مجھ سے بات کر رہا ہے تو انہوں ایک جگہ پہ آ جائیں یا مجھے اس نے شرائط بتائی ہیں وہ عمر بھائی اگر آ جائیں وہ دوسرے ہے احمد بھائی تو چلے میں ان سے کہہ دوں اگر ان کو شرط منظور ہے تو پھر کر لیں کسی دن اگر نہیں دوسرے بھائی عمر امار سے جبا جبا کا دل کرتا ہے نہیں وہ اصل میں اس دن نہ دو تین دن پہلے میری براڑ کو میں نے لگائی تھی نفہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے حوالے سے تو وہ ادھر آئے تھے احمد بھائی بھی تو عمر بھائی ان کی آپس میں بات ہوئی تھی تو پھر انہوں نے نکار تھا احمد بھائی نے مجھے اسمس کیا تھا ان بھوک کے ہفتے یہ اتوار کا مناظرہ ہوگا لیکن ان دونوں کی شرائط تین ہی ہیں اس لیے عمر نے بھی مجھ سے بات کی ہے تو عمر بھائی نے بات کی ہے مجھے پتا تھا ادھر تو آنا نہیں ہے عمر نے چلے میں ادھر آگیا ہوں اس لیے تو وہ بھائی کی بات چار رہے اس لیے میں نے مناظرہ نہیں سمجھا کہ میں بات کروں مناظرہ کرنا کس کی براڑ پر کرنا ہے مناظرہ وہ یہ کو بندہ کر لیں کو نیوٹرل سا بندہ کو تیع کر لیں جس کی براڑ پر کر لیں مناظرہ شرطیں تو سننے ابو حسن شرطیں جو ہوں گی آپ مرزا صاحب کی کتابوں میں سے ایک بھی حوالہ نہیں دیں گے آپ قرآن اور عدیس سے بات کریں گے نیوٹرل سا بھائی آپ اللہ کے نبی ہیں ایک منٹ آپ اللہ کے نبی ہیں ہمیں پتا ہوتا ہے ان کی شرطوں کا ہمیں پتا ہوتا تھا لیسے جب میں آپ سے بات کروں جب سے میں جب میں آپ سے بات کروں تو آپ کا حاصل بنتا جواب دینا میری بات کا اپنے لکمیں میری زبان میں نانا ڈالیں آپ کتابوں میں لیکن matar Certainly اکرش کے ہماروں محمد بھئی پر میں ان سے بات کر لیتا ہوں نہیں شرط پر میری بات ریکارڈ ہو رہی ہے براد کوئی بات نہیں شرط تھی جو بھی بات کر لік لیکن الگ ڈال کا امریک کا بتا اس کا بات کر لیتے ہیں اس کو بائی بات کر ک Industrien اس وقت ان کے طرف آتا ہے کیا سینہ میں نہیں پتا ہے وہ کیا ٹائم ہے اس کا کیا ساتھ چلے پھر جب وہ آتے ہیں نا پھر مجھے براد شیئر کرنا چاہتا ہے پھر میں آوں گا چلے شیئریں بہتر ہیں بہتر اچھا جی اسلام علیکم ڈاکس صاحب وآلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ بڑی زور کی دسکیشن چل رہی ہے یہ ہمارے ساتھ ایک بچہ ہے یہ چھوٹا یہ تو احمدی اجماع سینگا تعلق ہے یہ پاپ جی کی آئیڈی سے بیٹھے ہو رہے ہیں اچھا تو کیا کہتے ہیں آپ کو یہ یہ ڈاکٹر صاحب ریسارچ کر رہے ہیں یہ اس آئیڈی پہ دو تین ڈڑکے بیٹھے ہوئے ہیں اچھا ہاں جی کس بات پر ریسارچ کر رہے ہیں یہی ڈیفرنٹ چیزوں پہ جو ابھی ہم نے ان کو وہ آیات بتائی ہیں جن میں آہ وہی کا ذکر ہے حضور پاک تک اور ان سے پارے ہیں السلام علیکم خزان بھائی ان کی بیس جو سٹارٹ ہوئی ہے وہ ہوئی ہے وہی کے اوپر ٹھیک ہے کیسر بھائی درانا ڈڑک صاحب کو موقع دیں کیسر بھائی جی ضرور میری گزارچ سارے بھائی ڈڑک صاحب جو تک بیٹھے ہیں نا نہیں نہیں مجھے آپ بتائیں کیا بات کریں باتیں تو بہت زیادہ ہیں آپ کوئی خاص بات پوچھیں تو اس پر بات کریں گے یہ ڈڑک صاحب یہ بیٹھے ہیں یہ بھائی پب جی اور ان کے ساتھ ایک دعویٰ کر رہے ہیں ایک مسلمن بھائی ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں جی کہ مجھے ان کے ساتھ ایک رومیٹ ہے جو کہ ایم دیئے تو وہ انہیں جو ہے نا وہ کچھ اشکالات تھے کہ وحی کے بارے میں اور جو مردہ صاحب کے لہامات ہیں پیشنگوئی ہیں کس کو جو مردہ کاربانی کے ماننے والے ہیں جو مسلمان کو اشکالات ہیں اچھا کیا اشکال ہے انہوں نے وہ یہی کہہ رہے تھے کہ وحی کا سلسلہ جو ہے یہ جاری ہے یا بند ہے یہ میں اس کے اوپر کوئی جو آنا وہ شور نہیں ہوں نہیں اس سے ان کے امان پر کیا فرق پڑتا ہے یہ بتائیں اگر وحی کا سلسلہ جاری ہے یا بند ہے اس سے کسی کے مسلمان یا غیر مسلم ہونے پر کیا فرق پڑتا ہے یہ پہلے بتا دیں یہ ان سے سوال کرنا ہے ہم نے ہاں نہیں میں ویسے پوچھ رہا ہوں دیکھیں وحی کا مطلب ہے کہ ایک پیغام رسانی ایک روحانی پیغام رسانی جس کی مختلف شکلیں ہیں اور اس کی ایک شکل یہ ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام پیغام لے کے آتے ہیں پھر ویسے بغیر رابطے کے بھی پیغام دیا جاتا ہے یہ خدا تعالیٰ کا ایک نظام ہے اور رویہ جو ہیں وہ وحی تو نہیں کہلاتی لیکن وہ ایک بشارات کہلاتی ہیں احادیث کے مطابق تو وہ بھی ایک کمیونکیشن کا سسٹم ہے تو آپ چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ نے تمام وہی نبوت جی وحی نبوت ہاں جی اور رسالت ہاں اس کی بات کریں اسی کی بات کر رہے ہیں وہ بند ہے وحی نبوت اور رسالت کے بارے میں حدیث ہے نوٹ کریں اس کو ترمزی کی حدیث ہے دو ہزار دو سو بہتر ہاں جی یہی حدیث ہے مسند احمد میں ایک تیرہ ہزار آٹھ سو ساٹھ ان الرسالت والنبوت قدن قطعت فلا رسول بعدی ولا نبیہ کہ رسالت اور نبوت کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے اگر آپ عربی زبان چاہتے ہیں قدن قطعت یعنی اس کو کاٹ دیا گیا ہے مکمل طور پر جیسے آپ کسی کی گردن کاٹ دیں جسم سے جو علیتگی ہوتی ہے قدن قطعت اس کو کہتے ہیں اس طرح کاٹ دیا گیا ہے کہ اس کو کوئی جوڑ نہیں سکتا فلا رسول بعدی میرے بعد کوئی رسول نہیں ہے ولا نبیہ اور کوئی نبی نہیں ہے اس سے جواب ملتا ہے آپ کو یا نہیں ہلو ہاں جی میری آواز آ رہی ہے آ رہے گا اچھا درست کرنے کی کوشش کی تھی کہ نہیں ہم حدیثوں کو مانتے ہیں ساری حدیثوں کو مانتے ہیں اور ہمارے مربیان اور ہمارے خلیفہ ہمیں اسی سے نہیں روکتے ہیں اور دوسرے نمبر پہ جو ہمارے میں یہاں پہ ایوکے میں ہوں تو ہمارے یہاں پہ ہم کافی ڈسکشنز بغیرہ میں مسجدوں میں جاتے رہتے ہیں تو جو ہمارے سویر جو ہمارے اعتراضات ہمارے جو مسلمان بھائی کہتے ہیں آپ کو کہ وہ صرف مسلمان ہیں ہم جنہیں گیرہ ہم نہیں کرتے ہیں ان سے یہ ہے کہ کسی بھی صورت میں کیا یہ پوسیبل ہے کہ آپ لکھی ہوئی آیات کو مٹائیں یا آپ مسجدیں توڑیں یا آپ قبروں کے جو کتبیں ہیں وہ توڑیں یہ کونسا والا اسلام ہے جو اس چیز پہ ابھارتا ہے کہ اس حد تک جائے جائے بات آپ کی جو ہے نا آپ بھی مجھے بتائیں آپ کا کیا خیال ہے اس کے بارے میں کہ کوئی آپ کی مسجد کے بارے میں تو آپ کی جو جماعت ہے اس کو بڑا اطراز ہے کہ بھئی یہ جو مسلمان ہیں یہ ہماری مسجدیں گرانے کا ان کو حق کس نے دیا ہے تو یہ آپ بات پوچھ رہے ہیں آجی بلکل کہ یہ کونسا اسلام آپ کا کیا خیال ہے یہ کونسا اسلام ہے یہ محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کا اسلام یہ اسلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا رائٹ دیتا ہے کہ مسجدیں گرائے جائیں آرکیں مٹائی دیں بلکل بلکل دیتا ہے آپ کو دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ بڑا مشہور واقعہ ہے ابو امیر اس شخص کا نام تھا اور اس نے ایک مسجد بنائی مدینہ منورہ میں اور وہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گیا کہنے لگا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس مسجد کا افتتا کر دیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ضرور کر دیں گے اور اس نے وعدہ لیا کہ آپ کی برکت ہوگی اور پھر ہم اس کو استعمال کریں گے اور وہ مسجد تھی جی جیسے مدینہ منورہ میں تو مسجد نبوی بھی ہے اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں قرآن کی سورہ توبہ میں آیات نازل کی میں آپ کو سناتا ہوں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم والذین نتخذوا مسجدا زرارا وکفرا وتفریقا بین المومنی وارسادا لمن حرب اللہ ورسوله من قبل ولا یحلفن ان اردنا اللہ لحسن واللہ یشهد انہم لقاذبون اگلی آیت ہے لَا تَقُمْ فِيهِ عَبَادًا اس کا آپ جانتے ہیں اس کا ترجمہ کیا ہے یا آپ نے کبھی سنی یہ آیت جی میں نہیں اس کا ترجمہ جانتا ہوں نہیں آپ نے کبھی سنی ہے کہ یہ آیت جو ہے جو مسجد کے بارے میں ہے یہ مسجد ہے وَاللَّذِينَ التَّخَذُوم مسجدہ اور وہ لوگ جنہوں نے ایک مسجد بنا لی ہے آپ سن رہے ہیں نا ذکر مسجد کا چل رہا ہے وَاللَّذِينَ التَّخَذُوم مسجدًا جنہوں نے اور وہ لوگ جنہوں نے ایک مسجد بنا لی ہے ضراراً تاکہ ذرہ پہنچائیں وَا كُفْرًا اور کُفر کریں وَتَفْرِيقًا بَعْنَ الْمُومِنِينَ اور مومنوں میں تفرقہ ڈالے گھیں سنی کافر تے فلانا کافر تے فلانا کافر وَاِسَادًا لِّمَنْ حَرَبَ اللَّهُ اور مدد کریں ان لوگوں کو گھات یعنی کہ ایک جگہ فرام کرنے میں جو پہلے ہی اللہ اور اس کے رسول سے لڑ رہے ہیں یعنی کہ اللہ اور رسول کے دشمنوں کی مدد کریں مسجد میں آکر وَلَا يَحْلِفُنَّ اور وہ قسمیں اٹھاتے ہیں وَلَا يَحْلِفُنَّ وہ قسم اٹھا کر کہتے ہیں اِنْ عَرَدْنَا إِلَّا الْخُسْنَ کہ اللہ کی قسم ہے کہ ہمارا رادہ تو صرف نیکی کا آپ کی جماعت بھی ایسی کرتی وَاللَّهُ يَشَادُو اور اللہ گواہی دیتا ہے اِنَّهُمْ لَا قَاسِبُونَ وہ یقیناً کھلے کھلے جھوٹے ہیں اللہ تعالیٰ نے قسم اٹھائی ہے وَاللَّهُ يَشَادُو اللہ قسم اٹھاتا ہے اور شہادت دیتا ہے گواہی کس کی اللہ کہ یہ مسجد جو ہے یہ ضرر کفر اور تفریقم بین المومنین کے لیے ہے آگے سنیں کیا حکم آیا لَا تَقُمْ فِيهِ عَبَادَ آپ اس میں عبدالعباد تک قدم نہ رکھنا اب سنت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم سنیں حکم آیا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ میرے اللہ نے کہہ دیا اس میں قدم نہ رکھنا کوئی غلطی سے قدم نہ رکھ لیں حکم دیا اس کو جلا کر خاک کر دو اور ابو امیر کی مسجد کو جلا کر خاک کر دیا گیا یہ ہے قرآن اور سنت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سنوں کا شکر ادا کیا کریں کہ وہ نہ سنت پر عمل کرتے ہیں نہ قرآن پر عمل کرتے ہیں ورنہ آپ کی کوئی مسجد نماز چیز قدر موجود نہ ہوتی سید بھائی میں آپ کو ایک بات جہیں بتانا چاہتا ہوں کہ آج بھی ہمارے ہاں خطبہ ہو گا ہے کہ انشاءاللہ بارربی لول کو یہ جو ہیں اہم لوگوں کی جو مسجد ہے انشاءاللہ بارربی لول کو جو جلوس ہوگا ساروں سے پہلے ان کی مسجد پر جائے گا انشاءاللہ اس سے پہلے یا تو مسجد نہیں رہ گی نہیں تو پھر ہم جا کر جلوس لے میں آپ کو اس بارے میں ارز کر دوں یہ میں نے انہوں نے مجھ سے سوال کیا میں نے قرآن اور سنت سے حکم اللہ کا اور سنت رسول اللہ کی بتا دی جی ابھی میں ڈسکشن کر سکتا ہوں کیونکہ کم سے جتنے بھائی ہیں مجھے قابض ہے میں آپ کو ایک بات ارز کر دوں آپ نے چونکہ ایک ڈریکٹ سوال کیا تو میں نے آپ کو اس کا جواب دے دیا عام حالت میں میں آپ کی جماعت کو بہت زیادہ جانتا ہوں آپ کو شاید علم نہیں ہے آپ نے تو وہ اپنی جماعت کی خطابیں پڑی نہیں جو میں نے پڑی ہوئی ہیں اور آپ کی جماعت کا کوئی مربی ایسا نہیں جو مجھ سے زیادہ جانتا ہو آپ کی جماعت کے بارے تو میں آپ سے ایک ارز کرنا چاہتا ہوں آپ اس کو برا نہ مانیں قرآن اور حدیث جو ہے نا وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کے لئے ہے میں بالکل تیار ہوں آپ کی جماعت کے کسی شخص سے میں عیسیٰ علیہ السلام پر بھی بات کرتا ہوں مسلمانوں سے میں ہمیشہ قرآنیں اور حدیث سے ان سے بات کرتا ہوں میں حافظ قرآن بھی ہوں شاید آپ کو اندادہ نہیں ہوا کہ میں نے آپ کو زبانی سنائی ہے یہ آیات تو دوسری بات یہ ہے کہ آپ کی جماعت کے بارے میں جیسے آپ ہم سے سوال کر رہے ہیں میرے چند سوالات ہیں بڑت آسان سوالات ہیں بڑت آسان آسان سے اور کوئی بھی آپ کی جماعت کا فرد ان کا جواب دے سکتا ہے تو کیا خیال ہے کہ میری درخواست پر آپ میرے چند سوالات ہیں اور وہ سوال کا مقصد پتا کیا ہے میں آپ کو بتا دوں کہ آپ کی جماعت جنہوں نے شروع کی مرزا غلام قادیانی جو تھے میرا دعویٰ ہے کہ آپ انہیں جھوٹا کہتنی ہے دیکھیں اور مطلب اگر میں اس دعویٰ سے سوال کروں گا تو پھر سوچیں میں تو ان کا دفاع کر رہا ہوں کیا خیال ہے آپ کا تو میں آپ سے سوال کروں لیکن دیکھیں میرا خیال ہے طریقہ کار پہلے یہ کر لیتے ہیں کہ دیکھیں بھائی میں آپ سے مناظرہ نہیں کر رہا میں کسی آپ کی جماعت کے بندے سے مناظرہ نہیں کرتا ہوں دیکھیں اگر آپ میری کوئی بات سنیں گے یا میرا اعتراض سمجھیں گے تو میبھی آپ مجھے گائیڈ کر سکیں میرا مناظرہ کرنے کا بالکل وہ نہیں ہے تو میں ابھی رہنگم بھی بات کر رہا ہوں ٹھیک ہے میں صرف جو آپ نے بات کی ہے مجھے آپ کی بات کی سمجھ آئی ہے اور یہ آیت میں بھی میں نے بہت پہلے سنی ہوں لیکن میرے بائیڈ میں نہیں تھی ابھی سنی ہے آپ پڑھ لیں سورہ توبہ آیت نمبر ایک سو سات اور ایک سو آٹھ پڑی ہیں اس کے بعد پانچ سے اور آیات اسی مضمونتی چل رہی ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ابھی ان پہ میں یہ آپ سے پوشن کرنا چاہتا ہوں بلی اچھی بات ہے پاب جی پاب جی میں آپ کو بہتا ایک چیز بتانا چاہتا ہوں مجھے نیچے ڈاکٹر صاحب کے بارے میں بندہ ایک بات لکھ رہا ہے ہیپی ہارٹ یہ جماعت احمد یہ کا ہے کہ تمہاری تو کادیانیوں کی براد پر کتے والی ہوتی ہے یہاں راجہ اندر بلے بھائی میں تو کبھی گیا ہی نہیں ان کی براد پر ایک منٹنا ہے مرشد آپ چھپ ہو جائیں یہ جب یہ تو کسی کی براد پر جاتے بھی نہیں ہیں اور جب جاتے ہیں نا تو اس براد میں ان کو پہلے ہی میوٹ اور بلاک کر دیا جاتا ہے چیلنج ہے میں تو کبھی نہیں شروع میں ایک دو دفعہ گیا تھا انہوں نے مجھے ڈاکٹر صاحب آپ کسی بھی اپنے بڑے سے بڑے مربی سے ان کا مناظرہ کرا دیں میرے مجھے جن کے پر سب سے زیادہ اعتماد ہے وہ تو میر سلیم صاحب ہیں کیونکہ وہ بہت جاگہ نا لگے بنے میری حضر میں لیکن انہوں نے ایک آیت پڑھی ہے میں ایک بات سن لیں میر سلیم صاحب آئے تھے مجھ سے بات کرنے ایک براڈ پر صرف تیس سیکنڈ رکھے صرف تیس سیکنڈ میں نے پہلا سوال کیا اور میر سلیم صاحب بغیر بات کیے وہاں سے اور وہاں ان کے ساتھ عمران کا حلوم تھا وہ وہاں سے پتہ نہیں کیوں غیب ہو گئے بڑا ہم نے بلایا کہ بھائی آجاؤ اور میر سلیم صاحب ایک دن میری براڈ پر آئے میں نے کہا میر صاحب گلتے کرو بات کرنے میں کیا حرج ہے نا جو میر سلیم صاحب کو کچھ ہو جاتا ہے میرا نام سن کر جی انشاءاللہ اگر موقع ملا تو ضرور آپ کیوں سے میں بات بھی کروا نہیں نہیں وہ آئے تھے میں نے عرض کی نا شاہد صاحب کی براڈ پر آئے تھے اور صرف مجھ سے بات کرنے آئے تھے لیکن میرا خیال ہے کہ تیس سیکنڈ بھی کچھ میں نے زیادہ بول دی ہے ڈاکٹر صاحب ای تینک میرا نا ایک چھوٹا سا مطلب میں نے کلیر کرنا ہے اس کے بعد آپ وعدہ کریں آپ میرے سوالوں کا بھی جواب دیں گے دیکھیں انصاف تو یہی ہے نا ہاں میں مشکل سوال تو کروں گا ہی نہیں نا بلکل ایسے حسان سوال کروں گا اور سوال بھی میرے اپنے نہیں ہیں میں آپ کو حوالہ دوں گا میں ہر چیز کا ریفرنس دیا کرتا ہوں یہ آپ یاد رکھیں جیسے آپ کی مسجد کا میں نے آپ کو ریفرنس سے بتا دی بات یہ بڑی اچھی بات ہے ابھی مجھے اسی ریفرنس پر تھوڑا سا یہ پوچھنا ہے اس دور میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جندہ تھے اور ان پر پہی آ رہی تھی اور قرآن میں یہ ذکر آ گیا مسجد کے بارے میں تو انہوں نے ڈیسائیڈ کیا ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ہم جو مسجد ہے ان میں کوئی قدم نہیں ڈالے گا اور انہوں نے اسے جلا دیا جی وہ دور تھا جب قرآن نازل ہو رہا تھا تو یہ ایک واقعہ ہمیں نظر آیا لیکن ابھی آپ نے اس چیز سے یہ ثابت کر دیا کہ چلیں ہم مسجد کو جلا بھی سکتے ہیں جلانا چاہیے میرے بھائی جلا سکتے نہیں ہیں جی میں جنرل بات کر رہا ہوں تو میں یہ کہتا ہوں کہ آج کے دور میں آج آن صلی اللہ علیہ وسلم وفات پا چکے ہیں اور آج کے دور میں یہ کون ڈیسائیڈ کرے گا کہ کون سی مسجد کو جلانا چاہیے کون سی کو نہیں یہ مطلب اس طرح اگر میں میں اس نہج پہ آ جاؤں کہ میں کہوں میرے عقیدے کے مطابق وہ بندہ غلط کر رہا ہے تو میں اس کی مسجد کو جلا ہوں کیونکہ آج صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مسجد جلائی تھی تو ایٹ ڈیسنٹ میک اینی سینس کہ آپ خود سے یا اس چیز پہ حد لگا دیں کہ یہ والی مسجد کو ہم نے جلانا ہے اس کو نہیں جلانا ہے یا کفر کے فتوے دیں یہ میرے خیال سے انٹولرنس میں آتی ہے یہ چیز یہ کہاں لکھی ہیں بات پہ یہ بات لکھی کہیں نہیں ہے یہ ایک آپ کا اپینین ہے جی اپینین کے حساب سے بات کروں اب اجازت ہے میں جواب دوں بلکل دیکھیں اسلام کے بارے میں قرآن پاک میں ہے اليوم اکملتو لکم دینکم واتممتو علیکم نیمتی وردیتو لکم الاسلام الدینہ آج ہم نے آپ کا دین مکمل کر دیا ہے آپ پر نعمت تمام کر دیا ہے اور آپ کے لئے اسلام کو بطور دین پسند کیا ہے پھر خدا تعالیٰ نے ایک اور بات کہی اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الزِّكْرَ یہ ذکر یعنی قرآن میں نے نازل کیا ہے اللہ کی یعنی وَإِنَّا لَهُ لَحَافِزْعُونَ اور میں ہی اس کا محافظ ہوں اس کی حفاظت اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے تو آپ دیکھیں اس کی وجہ یہ ہے کہ اسلام قرآن اور سنت کا نام ہے اور دورِ رسالت محمدِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے قیامت کے دن تک اس لئے جو شریعت اللہ نے محمدِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دی جو قرآن اور قرآن میں لکھا ہے لَقَدْ قَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ اُسْوَةٌ حَسَنَا کہ ہم نے آپ کے لئے رسولِ پاک صلی اللہ علیہ وسلم میں ایک امنی نمونہ رکھ دیا ہے قرآن کی تفسیر سنت ہے تو یہ قیامت تک کے لئے داری ساری ہے اسی کا نام دورِ رسالت ہے اور اس دورِ رسالت میں کوئی آکر آپ کی طرح مجھے کہے کہ تم قرآن کو چھوڑ دو سنتِ محمدِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دو تو میرے بھائی اس کو کیا میں کہوں آپ ہی کچھ کہیں جی میں یہ ارز کرنا چاہوں گا کہ آپ کی سوال کا ڈریکٹ جواب ہے جو کام محمدِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور اس کا حق جو ہے نا یہ بھی سن لیں میرے جیسے لوگ پیسلا کرتے ہیں کس مسجد کو جلایا جائے گا اور تمام المائدین اس بات کا فتوہ دے سکتے ہیں کسی کا نام اسلام ہے اور یہ حکم محمدِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے میرا حکم نہیں ہے رسولِ پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں گورنر مقرر کیے بائیس لاکھ مربع میل کی ریاست تھی وہ صرف مصبی نبی نہیں تھے میرے آقا مولا تو شہنشاہ تھے تو جو انہوں نے کیا اور مسجد گرانے کے مسئلے پر اگر مجھے قرآن اور سنت ملتی ہے تو میں تو کسی امام کا فتوہ بھی اس پر ماننے کو تیار نہیں ہوں کیونکہ اس کا جواب قرآن میں ہے اور سنت میں ہے امام کا فتوہ اس بات کے لیے ہوتا ہے جو بات قرآن اور سنت میں ڈائریکٹلی ایڈریس نہ کی گئی ہو تو وہ قرآن اور سنت پر استمباد اشتہاد قیاس کر کے فیصلہ کرتا ہے اگر ان سے بھی فیصلہ نہ ہو تو اجماعی امت سے کرتا ہے ہمیں حق ہے کہ ہم اس دنیا میں ہر اس مسئلے کا فیصلہ کریں کہ کوئی ہمیں آ کر کہے جی یہ تم کیا کر رہے ہو وہ تو اس زمانے میں کیا وہ زمانہ قیامت تک کے لیے زمانہ جاری ہے اس کا نام ہے دورِ رسالت دورِ رسالت میں حکم محمدِ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہوگا اور حکمرانی قرآن کی ہوگی ٹھیک ہے تو آپ اس چیز کو ٹھیک سمجھتے ہیں کہ اگر میں اس ہی سوچ کے ساتھ کیونکہ میرے عقیدے کے مطابق جو اسلام پہ عمل نہیں کر رہے جو حضرت مسیح موت کیونکہ میں ان کو نبی مانتا ہوں متی نبی مانتا ہوں تو جو نہیں اس چیز پہ عمل کر رہے تو میں ان کی مسجدوں کو کو کوئی جتھے بنا کے ان کی مسجدوں پہ حملے کروں تو یہ انتشار پیدا ہو جائے کہ دونوں طرف سے ایک دوسرے کی مسجدیں چھوڑی جا رہی ہیں اصل تو یہ ہونا چاہیے بھائی پاکستان کی فوج اور اس کے سرکاری اداروں کو آپ کی مسجدیں گرانی چاہیے جی ہونا چاہیے پاکستان ہاں ایسے ہونا چاہیے ارض یہ ہے کہ ہو نہیں رائے سے ہاں کیونکہ وہ اسلام پر عمل نہیں کر رہے آپ سمجھیں جی تو اس طرح مجھے بھی تو یہ رائٹ ملتا ہے کہ میں بھی یہ کہہ سکتا ہوں تو ہمیں کوئی ایسا راستہ نہیں نکالنا چاہیے جس سے انتشار نہ پھیلے آپ کو کوئی رائٹ نہیں ملتا قرآن اور سنت کے آگے کسی کا کوئی رائٹ نہیں میرا یہ رائٹ میں یہ کہتا ہوں میں آپ کا رائٹ ہے ہی نہیں قرآن اور سنت کے آگے میں اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہوں اور میں یہ کہتا ہوں پھر آپ قرآن اور سنت پر جب آپ عمل ہی نہیں کرتے اور قرآن کے بنیادی عقیدیں وہ تو مسلمہ کا ذاب بھی یہی کہتا تھا آپ بلکل اہم عمل نہیں کرتے آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں ہم دیفنیٹلی مسجدیں نہیں توڑتے آپ کے مطابق جو قرآن پر عمل کرنا ہے دیکھو میاں یہ تو بات جو ہے نا آپ حوالے سے نہیں کر رہے میں نے آپ کو کہا کہ یہ قرآن کا حکم ہے اور سنت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے دیکھیں آپ نے میرے سوالوں کا جواب دینا ہے آپ کے سوال کا میں نے جواب دے دیا یہی جواب ہے اس کے بعد آپ جو مرضی کہتے رہے ہیں آپ کی کوئی نہیں سنے گا آگے دیکھیں میری بار یہ نا آپ نے وعدہ کیا تھا فیضی بھائی کیا حال ہے آپ کا ٹھیک ہے سر ٹھیک ٹاک ڈاکسا میں موجود ہوں آپ بسم اللہ کریں کوئے والا چاہیے نہیں نہیں یہ بھائی یہ آئے ہیں یہ جماعت قادیانیوں سے ہیں تو میں نے ان کے سوال کا جواب دے دیا قرآن اور سنت کے حوالے بھی دیئے اور ان کو بتا دیا انہوں نے وعدہ کیا تھا یہ میرے سوال کا جواب دیں گے اور میں نے ان سے کہا ہے کہ بھئی میرا دعویٰ ہے کہ آپ کی جماعت مردہ غلام قادیانی کو جھوٹا کہتی ہے اور یہ میری بات اس میں میں ان سے ایک سوال کرنے لگا ہوں بلکل صحیح دعویٰ کیا ہے ڈاکسا میں آپ کے دعویٰ کو بیک کرتا ہوں سر بس آپ آگے تو بہت اچھا ہوا تو آپ دیکھیں بھائی آپ نے میرے دو چار سوال ہیں بڑے آسان آسان اور میں آپ کو بتاؤں گا سوال میں پڑھ کہاں سے رہا ہوں ٹھیک ہے اجازت ہے جی میں پوچھوں اب سوال آپ کے سوال کا جواب مکمل ہو گیا ہے آپ کی دلیل صرف ایک منٹ کا مجھے موقع دیں صرف ایک منٹ کا ہاں جی ضرور جی پاب جی بھائی ڈاکٹر صاحب کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے ہم نے مسلمانوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کوئی نبی لاکر کھڑا نہیں کیا ہم سنت اور قرآن پر عمل کرتے ہیں اور جو قرآن میں ہے وہ حق ہے آپ لوگوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے امتی نبی لاکر کھڑا کر دیا ہے آپ بٹک چکے ہیں آپ قرآن پر عمل کیسے کریں گے جب آپ اسی چیز سے بٹک چکے ہیں آپ کو میں بتاؤں میں ان کی جماعت سے ان سے زیادہ واقف ہوں یہ جو ہے نا جی ایک منٹ تو ہمیں جو ہے وہ مطلب یہ ہے کہ آپ پھر کس طرح یہ چیز کہہ سکتے ہیں کہ ہم بھی ہم بھی اپنے دین کے مطابق آپ کی مسجدیں توڑ سکتے ہیں جبکہ آپ کے دین کے مطابق آپ ہیں ہی نہیں کیونکہ آپ نے تو شراکت کھڑی کر دی ہے آپ فکر نہ کریں یوٹیو والا بھائی تھوڑا سبر کریں انشاءاللہ ڈاکٹ ساب ابھی ان کو سمجھا کے اٹھیں گے مرزا غلام احمد قادم پہلا سوال چلیں چھوڑ دیں میں نے ان سے کہہ دیا نا میرا question بالکل یہ ہی تھا آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے مطابق ہم نے نہیں دیکھیں میری آپ ایک عرض سن لے آپ دیکھیں مجھے بھی میں بولا آپ بول رہے تھے جب بات کر رہے تھے میں نے بات کی جب میں بات کرتا ہوں تو آپ میرے درمیان بولتے ہیں جی جی آپ کریں میں نے یہ عرض کی ہے کہ قرآن اور سنت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ڈائریکٹ حکم ہے اس کے آگے ہر مسلمان بے بس ہے اور جو اس کا انکار کرتا ہے وہ کافر مرتد دائرہ اسلام سے خارج ہے تو بس یہ ٹوپک بند ہو گیا آپ دیکھیں میرا پہلا سوال سنیں میں سوال کہاں سے پڑھ رہا ہوں یہ جی انیس سو چھہتر کی کاروائی ہے آپ کی جماعت کا کہنا ہے کہ اسی پھٹے چکتے سنو اس کاروائی مسلمان نہ دے تو یہ پہلا پھٹا میں آپ سے بڑا آسان سا سوال ہے میں پڑھتا ہوں آپ انگلینڈ میں رہتے ہیں نا آپ نے کہا تھا جی ہاں میں بھی انگلینڈ میں ہوں صحیح یہ انگریزی میں تو آپ کو سمجھ آئے گا ٹھیک سے یہ یحیاب اختیار صاحب ہیں صفحہ نمبر چار کا آخری اجزہ ہے تو یہاں وہ کہہ رہے ہیں کہ I will be asking you certain questions if you find that you can't answer these questions or any one of them or you do not want to answer that question you are not bound to do so but you will appreciate that the special committee will draw such inference as it considers appropriate from your refusal to answer any particular question that inference may be favorable to your cause or may be adverse if you are not in a position to answer any questions straightway you may ask the committee for time and if it is if it so considers it will give you the time to answer the question آپ کو سمجھ لگ گئی یا میں Urdu بھی بتاؤ جی مجھے سمجھ لگ گئی ہاں ٹھیک ہے یہ انSTRUCTIONS تھی تو پہل دیکھیں آگے وہ کہہ رہے ہیں now sir will you tell us who was the founder of the قادیانی movement کیونکہ اسمبلی میں آپ کو احمدی نے قادیانی کہا گیا اور یہ اس کے ٹائٹل پر بھی قادیانی ایشو لکھا ہے تو یہ برا نہ مانے آپ ویسے تو برا ماننا تو نہیں یہ تو اللہ تعالی نے دلوں میں نہیں کوئی بات نہیں وہ سوئی باتیں چھوڑ دیں انہیں سوال چنیں انہوں نے مرزا ناصر جو تھے انہوں نے کہا جی مرزا غلام قادیانی صاحب قادیانی جو ہیں ان کے امام انہوں نے کہا ٹھیک ہے جی جی اختیار نے کہ ٹھیک نام بولا انہوں نے شروع کیا اب یحیاب اختیار صاحب کا پہلا question میرا question بھی ہے یہ میں ہر آپ کی جماعت کے بندے سے پوچھتا ہوں کیونکہ مجھے اس کے بارے میں بڑے اتراز ہے کہ آپ مرزا غلام قادیانی کو خود ہی جھوٹا کہتے ہوں اور ہم سے آکر لڑائی کرتے ہیں دیکھیں یہ یحیاب اختیار صاحب کا پہلا سوال وہ کہتے ہیں مرزا غلام قادیانی کی زندگی کا سمری بتائیں اور اس کے بعد وہ ایکسپلین کر رہے ہیں کہ کیا بتائیں بڑا مقصد سوال انہوں نے کیا ہے بڑا بڑا پوائنٹ کی ان کی تاریخ ان کی خاندان اور پھر کس تاریخ کو وفات پائی اور کہاں وفات پائی کیوں بھائی مشکل سوال تو نہیں لگ رہا آپ کو یہ نہیں نا مشکل تو نہیں ہماری کتابوں میں اس کا جواب آرہی ہے نہیں نا میرے پاس تو نہیں ہے نا اسی لئے تو آپ کو تکلیف دی ہے اچھا شروع ہو جائیں کہ کس تاریخ کو پیدا ہوئے چیئے تو ابھی مجھے ڈیٹیل میں یار اور لوگ کو سنو جیس بندے نو مند ہیں وہ دی تاریخ پدائش نہیں پتا جیس بندے نو چاہ صاحب آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کب پیدا ہوئے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کب پیدا ہوئے تھے ڈاکٹر صاحب بارہ ربیول اول ایک سوی سن کے ساتھ سے چھے سو بیٹ چلیں میرا خیال سے اگر تاریخ پدائش ماننے سے آپ مسلمان بنتے ہیں تو دیکھیں میں نے آپ سے سوال کیا یہ حجت کرنا نا کوئی اکل مندوں کا کام نہیں اگر تو آپ واقعی علمی بات کر رہے ہیں تو آپ کریں بھئی علمی ایک میری عرص سنیں میں نے اپنی طرف سے سوال کیا ہوتا تو آپ مجھے الزام دیتے یہ وہ سوال ہے جس پر آپ نے قومی اسیمبلی میں پھٹے چکتے تو آپ اس کا جواب اتنا آسان سا سوال ہے کہ تاریخ پدائش بتائیں آپ کو تاریخ پدائش کہہ دیں کہ مجھے نہیں پتا کہ کس تاریخ کو پیدا ہو نہیں آپ بتائیں آپ اس سے ثابت کیا کرنا چاہ رہے ہیں مجھے یہ سمجھ گیا تاریخ دس ہوگے تو میں ثابت کرانگا آپ کو پتا ہے کہ آپ کیوں نہیں آپ کو تاریخ پدائش بتائیں آپ بتانا نہیں چاہتے ہیں آپ کو پتا ہے کیوں نہیں بتانا آپ کوسٹن کر لیں کیا تھا اچھا دوبارہ سنیں جی لو جی سوال دوبارہ کیتا ہے یاہیاب اختیار ساپ آپ کوسٹن کر لیں اور بتا دیں آپ کیا ثابت کرنا چاہ رہے تھے میں تو پوچھ رہا ہوں انفرمیشن لے رہا ہوں جو یاہیاب اختیار نے کہا آپ کو پتا ہے وہ کام پیدا ہوئے کس شہر ہے جی کادیان میں چلو ٹھیک ہے شکر ہے کچھ تپتہ ہے کس سن میں پیدا ہوئے یہ آپ پہلے کوئشن ختم کر لیں بتا دیں کس لیے پوچھ رہے ہیں میں ضرور آپ کو بتا دوں انشاءاللہ یاہیاب اختیار نے تو نہیں پتایا نا مرزا ناصر نے پوچھا کیوں پوچھ رہے انہوں نے آنسر کیا ہوگا کیونکہ ہماری کتابوں میں لکھا ہے میں ان کا جواب پڑھ کر سناوں گا لیکن آپ پہلے بتا دیں کس سن میں پیدا ہوئے ایٹین ایٹین نائن میں پیدا ہوئے تھے ایٹین ایٹین نائن میں جی ابھی آپ مزید فیس آم سننے ہیں جی تسی لیول ہے لیول ہے کیا بات ہے ایٹین ایٹین نائن میں پیدا ہوئے یا آپ کو کس نے اس نماعت میں رکھا ہوئے اور انیس سو آن میں ہو جاؤ صاحب قطعہ غلامی معاف یہ جب فرما رہے ہیں اب ہماری کتابوں میں لکھا ہے اس سے ان کی مراد مرزا صاحب کی کتابیں ہیں یا مرزا صاحب کے پچاس سال بعد لکھی کے کتابیں ہیں کون سی چیزوں کو یہ ہماری کتاب کہہ رہے ہیں وہ پوچھ رہے ہیں آپ پوچھ لیں سر آپ پلیس میں تو میرا آپ نے جو فرمایا ہماری کتابوں میں لکھا ہے ان کتابوں سے مراد مرزا صاحب کا اپنا کلام ہے کیونکہ مرزا صاحب نے خود اپنی پیدائش کے متعلق کافی کلام کیا ہوا ہے آپ کے نوٹس میں ہے ہلو ہاں جی ہاں جی بولیں بولیں اٹھارہ سو اٹھ اٹھانے میں میں آٹھ میں مر گئے آپ کیا کہتا ہے کون سے مرزا صاحب کا پوچھ رہے ہیں مرزا بشیر الدین صاحب کا پوچھ رہے ہیں مرزا غلام قادیانی جنہوں نے اس جماعت کی ہمارے جنہوں کے ہاتھ ہم نے بیعت کی ہے حضرت مسیح مہد علیہ السلام آپ علیہ السلام نہیں کہیں گے یہاں پر یہ ہم آپ سے دخواہ کر رہے ہیں ہم جو کچھ کہیں گے وہ آپ سے برداشت نہیں ہوگا دو تین بندے بات کر رہے ہیں آپ مجھے نہیں بتا آپ کوسچن سے کیا ثابت کرنا چاہ رہے ہیں نہیں ثابت کرنا بھائی چھوڑو یہ بات تو مرزا ناصر نے نہیں پوچھی آپ اپنے خلیفے سے بڑے ہیں چلیں جناب اٹھارہ سو پینتیس میں پیدا ہوئے تھے اچھا بس بات ختم ہوگی اتنا رمبہ جھگڑا کرنے کی کیا لو فیضی صاحب انہوں سمجھاؤ کچھ تھوڑا جنہ اٹھارہ سو پینتی انہوں شروع تو ہی پتا سی بتائیں جی جی ٹھیک ہے پتا تھا نا آپ کو اٹھارہ سو پینتیس اب آپ مجھے بتائیں آپ مجھے کیوں نہیں بتا رہے تھے میں اس لیے نہیں بتا رہا تھا کہ مجھے بالکل پتا ہی نہیں ہے کہ آپ اس سے کیا نکالنا چاہ رہے ہیں میں نے آپ سے کہا کہ میں کیا نکالوں گا میں تو سن پوچھا تھا آپ کو پتا تھا آپ کیوں نہیں بتا فیضی صاحب پوچھو ہاں انہوں کیوں نہیں سنوں ایڈی ایمپورٹنٹ انفرمیشن دے رہے جی جی آپ بتا رہے ہیں برا نہ مانے ہم فرینڈلی ڈسکیشن ہو رہی ہے مجھے حضرت مرزم سی ماؤت کی ڈیٹ آف پرد کا تو پتا ہوں آپ کون سے مرزم صاحب کی کہا رہے ہیں مرزم غلام احمد قادیانی کے علاوہ میں کسی کی بات نہیں کرتا چلیں جی میں نیچے تھا کچن میں ابھی آپ مجھے کرنے ہیں ڈسکیشن جو بھی آپ پوچھ رہے ہیں ہاں فرینڈلی بات ہو رہی ہے آپ نے کہا کہ 1835 میں پیدا ہو رہی ہے ٹھیک ہے آپ اس کو بدلنا چاہتے ہیں 1835 رائٹ لیپ 32 36 37 40 40 ایسا کچھ کرنا چاہتے ہیں یا آپ پکی بات ہے 1835 میرے نولیج کے مطابق تو ہمیں یہی بتایا گیا ہماری بکس میں ہاں ہاں ٹھیک ہے میں آپ کی بکس میں لکھا ہے میں آپ کو ریفرنس بتاؤں کس بک میں لکھا ہے نہیں آپ کوئسن کر لیں جو گے نہیں نہیں میں نے کہا تھا نا میں آپ کی کتابوں کو آپ کے کسی مربی سے زیادہ جانتا ہوں میں آپ کو ریفرنس بتاتا ہوں کہاں لکھا ہے نوٹ کریں یہ روایت نمبر 965 ہے سیرت المہدی کتاب کا نام ہے صفحہ نمبر 820 ہے اور جلد سوم ہے دیکھیں نا میں تو بڑا ہیلپ فل آدمی ہوں اب 1835 ہے تو اس کا ثبوت بھی سن لیں آپ کو پتا ہے کہ انہوں نے یہ سن پردائش کیسے نکالا جی نہیں مجھے نہیں پتا میں آپ کو لفظ پڑھ کے سناتا ہوں اپنی طرف سے نہیں وہ کتاب کا جو روایت نمبر 965 کا پہلا پیراگراف ہے وہ پڑھ رہا ہوں آپ سن لیں آپ کے علم میں اضافہ ہوگا آپ دوبارہ کسی کو بتا سکیں گے کہ کیسے 1835 سنیں جی جن لوگوں کو مرزا غلا میں تو آپ نے تو جو کہتے ہیں وہ لکھا ہوا ہے ان کی صحبت کا شرف حاصل ہے ان میں سے ایسے بہت اصحاب موجود ہیں جنہوں نے آپ کی زبان مبارک سے بارہا سنا کہ آپ اپنی عمر کے مطلق فرمایا کرتے تھے کہ جب ہم پیدا ہوئے تو فاغن کا مہینہ تھا ٹھیک ہے جی اور جمعہ کا روز تھا پچھلی رات کا وقت تھا یعنی بارہ وجہ نیڑے تیڑے آپ کو آتی ہے نا پنجابی تو آتی ہوگی تھوڑی بار جی آتی ہے ہاں میں نے بھی یہی سے سیکھی ہے یعنی ٹک ٹاک والوں نے مجھے پنجابی سکھائی ہے اور پچھلی رات کا وقت تھا اور کمری حساب سے چاند کی چودمی رات تھی آپ نے ایویڈنس سنی ہے نا کتنی سٹرونگ ہے کہ فاغن کا میں آپ یعنی دوسروں سے کہا کرتے تھے وہ کہ فاغن کا مہینہ تھا جمعہ کا دن تھا پچھلی رات کا وقت تھا اور کمری حساب سے چاند کی چودمی رات تھی یعنی ثبوت پیش کر رہے ہیں اٹھارہ سو پینتیس کا یاد رکھنا یہی بات اخی مکرمی حضرت ڈاکٹر اور وہ ڈاکٹر شاکٹر کچھ نہیں تھا یہ میں آپ کو ابھی بتا دوں مفتی صادق نے اپنی کتاب ذکر حبیب کے صفحہ نمبر دو سو انتالیس پر لکھی تھی بس یہ شہادت ہے جی تو آپ کو پتا لگ گیا میں نے اپنی طرف سے نہیں بتائی آپ ہی کی کتاب مرزا بشیر کی لکھی ہوئی تو اس نے کہایا جی یہ ہے اب میرا تھوڑا سا اپجیکشن سن لیں کروں میں کیوں آپ سے سوال کیا تھا جی میں جی میں کوئس سے نہ بھی لکھ لیتا ہوں آپ کا جو بھی ہوگا نہیں 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 وہ لکھنے کی ضرورت نہیں میں لکھیں یہ حوالہ لکھیں مجھے کسی سے پوچھنا بھی پڑے گا ہاں آپ حوالہ نوٹ کریں کہنا کہ جب میں نے 1835 بتائی تو اس آدمی نے مجھے یہ بھی بتا دیا کہ یہ 1835 کمان لکھی دو سا پڑھوائیں دو سا میں تو کہتا ہوں ان کو دینا کیا ان سے پڑھواتی ہیں ہاں یہ آپ نے صفحہ نمبر 187 لگایا نا یہ وہی صفحہ نا حوالہ بتائیے گا پلیز ہاں حوالہ نوٹ کرو بھئی آپ کریں سر میں حوالہ لگاتا جوں گا جو آپ کہیں گے ہاں خزائن کی جلد تیرہ ہے صفحہ نمبر 187 ہے یہ آپ اسے روحانی خزائن کہتے ہیں ہمیں ذرا تکلیف ہوتی ہے روحانی کہتے ہیں کیونکہ ہماری روحانیت کچھ لگ ہے تو خزائن کی جلد نمبر تیرہ ہے صفحہ نمبر 187 ہے اور کتاب کا نام ہے کتاب البریہ اور میں آپ کی انفرمیشن کے لیے آپ کو بتا رہا ہوں اگر آپ نے کبھی مردہ غلام قادیانی کی زندگی کے بارے میں جاننا ہونا یہ کتاب ہے کتاب البریہ اس پر جناب انہوں نے اپنے پیدا ہونے سے لے کر بڑے ہونے تک لکھا ہے جس کو کہتے ہیں سوانے عمری وہ لکھی ہوئی ہے آپ نے پڑھی ہے کبھی نہیں میں نے نہیں پڑھی ہاں میں نے پڑھی میں نے آپ سے عرض کی تھی کہ میں جناب آپ کی جماعت میں ایک مربی بھی آپ کو ایسا نہیں ملے گا جو مجھ جتنا جانتا ہو یہ روحانیت رائن آپ نے بولا ہے جلد تیرہ تیرہ صفحہ 117 کتاب البریہ یہ آپ کے سامنے لگی ہے آپ بقیہ ہاشیہ جہاں لکھا ہے نا اس کا دوسرا پیراگراف ہے اب میرے ذاتی سوانے یہ ہیں یہاں سے پڑھنا شروع کریں یہ آپ پڑھے میں فون پہ ہوں اور مجھے بالکل سکرین اس کے نظر نہیں آ رہی اچھا پھر آپ اس کا سکرین شاٹ لینا نہ بھولے میں پڑھ دیتا ہوں آپ چلے میں سکرین شوٹ رہ گیا اور تاکہ ثبوت رہے نا ہم نے کچھ غلط غلط نہیں کہہ دیا تو آپ سنیں وہ لکھتے ہیں جی اب میرے ذاتی سوانے یہ ہیں کہ میری پدائش اٹھارہ سو انتالیس یا اٹھارہ سو چالیس میں سکھوں کے آخری وقت میں ہوئی سنے عیسوی لکھا ہوا ہے نا آپ نے بھی مجھے سنے عیسوی بتایا اٹھارہ سو پہنتی جی ان کی اپنی تحریر ہے میں تو نہیں لکھی دی کہتے ہیں کہ اٹھارہ سو انتالیس یا اٹھارہ سو چالیس میں سکھوں کے آخری وقت میں ہوئی آپ کو پتا ہے سکھوں کا دور حکومت کب سے کب تک ہے نہیں مجھے نہیں باتا میں بتا دیتا ہوں 1799 میں سکھوں کے انہیں پنجاب پر قبضہ کیا اور 1849 میں ان کا دور حکومت ختم ہو گیا تاریخ دانوں کا اصول ہے کہ دور حکومت کا آخری دس فیصد ہی آخری حصہ ہوتا ہے آخری دس فیصد تو 1845 سے بنتا ہے لیکن ہم 20 فیصد مان لیتے ہیں کیونکہ وہ تاریخ دان تھوڑی تھے وہ حوالہ دے رہے ہیں سکھوں کے دور حکومت کا جو 1849 میں ختم ہو گیا تو کہہ رہے ہیں جی میں تو 1849 سے 48 میں پیدا ہو اب یہ والا فاگن کا مہینہ اور چدویں دا چند تیادی رات دا اس کے سامنے اس کی کوئی حقیقت نہیں اور سنیں دوسرا اسی لائن میں لکھتے ہیں اور میں 1857 آپ کو پتہ ہے کیوں مشہور ہے 1857 ہندوستان کی تاریخ میں برے سگیر کی تاریخ ہے میں مجھے نہیں پتا 1857 کو انگریزوں نے مغل خاندان کی حکومت ختم کر کے اپنا پورا قبضہ کر لیا 1857 کی جنگ ازادی جسے آپ کی حرکت ہی ہے کہ یہ دیکھو کاؤنٹروں کی پیچھے بیٹھ کر یہ ڈرامی کیا کرتا تھا برے سگیر ہندو پاک کی تاریخ کا اتنا مشہور لینڈ مارک ہے کہ ایک بچہ بچہ جانتا ہے اس کو لکھتے ہیں کہ اور میں 1857 میں 16 برس کا یا سٹار میں برس میں تھا میری تحرین نہیں ہے آپ کو تھوڑی بہت محص تو آتی ہوگی 1857 سے 16 نکالیں کون سا سن بنتا ہے 39 سولہ نکالیں میں 1841 ہاں 1841 میں تو آپ جن کو مانتے ہیں انہی کی بات کر رہا ہوں میں نے کہا تھا نا کہ میرا دعویٰ ہے کہ آپ انہیں جھوٹا کہتے ہیں اور اگر آپ ستارہ نکالیں تو پھر اٹھارہ سو چالیس پنت ہیں کہتے ہیں جی یہ میرا سن ہے پدائش کا یہ ان کی اپنی تحریر ہے آپ نے حوالہ بھولنا نہیں ہے اور مربی کو دکھانا ضرور ہے اور اس سے پہلے سوچ لینا ہو سکتا ہے کہ حضور کو آپ کی شکایت پہنچے اور نہیں جی حضور مہدی شکایت ہو جائے گی کہ مربی کہے گا جی اتراز کردہ ساڑی پہ تحرین کا الزام آپ کے اوپر لگاتے ہیں تو ان کا الزام میرے اوپر لگاتے ہیں آپ لوگ خزائن پڑھ کے سنا رہے ہیں اور نیچے حفیظ شیخ صاحب کہہ رہے ہیں کہ شرم کرو تو تم لوگ سب بکواس کر رہے ہو مرزا صاحب یہ سب بکواس ہی تو پڑھ رہا ہوں یہ کہا ہے نہیں نہیں وہی پڑھ رہا ہوں بکواس ہی پڑھ رہا ہوں اگر آپ وہ یہ کہتے ہیں کہ میں بکواس پڑھ رہا ہوں تو ٹھیک ہے بھئی میرا بھی یہی خیال ہے آپ کا کیا نام ہے یہ آپ یہاں پہ رہے ہیں آپ سن رہے ہیں آپ دوسرا حوالہ لکھیں میں تو آپ کو میں نے ارز کی تھی کہ میں بات سنت کے ساتھ کروں گا جی انشاءاللہ میں آپ کو نہیں 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 کرتا میرا مشہورہ بھی من ہو میں نے آپ سے ارز کی تھی آپ کی جماعت میں آپ سے بہتر جانتا ہوں سنیں آگے حوالہ لکھوائیے گا خزائن کی جلد تیرہ ہے حوالہ لکھیں جی صفحہ نمبر 192 ہے جلد تیرہ ہاں وہی جلد جو پہلی تھی تیرہ جلد صفحہ 192 ہے اور کتاب البریہ ہے وہی کتاب ہے لاؤ جی حوالہ انہا نے سکرین شاٹ لین ہے فیضی بھائی اور صاحب میں ایک منٹ پیچھے سے جاگ نکالتا ہوں آپ پڑھنا شروع کریں میں ان کو نکال دیتا ہوں وہ میرے پاس دوسرے دوسرے سے نکال دیتا ہوں نہیں جی بکیہ حاشیہ میں لکھا ہے اجازت ہو تو میں پڑھوں جی سکرین شاٹ میری پروفائل پر لگے ہوئے ہیں یہ سارے والے میں ان کو نکال دیتا ہوں قریباً چونتیس یا پینتیس برس کی ہوگی جب حضرت والد کا انتقال ہوا مرزا غلام قادیانی لکھتے ہیں کہ جس سال میں میرے والد کا انتقال ہوا میری عمر چونتیس برس یا پینتیس برس تھی آپ کو پتا ہے مرزا غلام مرتضی جن کو وہ اپنے والد کہتے ہیں ان کا انتقال کس سن میں ہوا نہیں میں بتا دیتا ہوں آپ گوگل کر لیں میری بات کی تصدیق کرنی ہے آپ نے آپ نے لکھنا ہے مرزا غلام مرتضی گریو اور جا کے جانا ہے امیجز میں وہاں آپ کو یہ نظر آئے گا میں نے بھی ایسے ہی ڈاؤنلوڈ کیا وہاں لکھا ہوا ہے دی سیکرڈ ٹوم باف اور وہاں پر ایک ڈیٹ لکھی ہے اٹھارہ سو جون اٹھارہ سو چھہتر وہاں لکھا ہے آج بھی لکھا ہوا ہے کہ جون اٹھارہ سو چھہتر میں مرزا غلام مرتضی کی بفات ہوئی تو چونتیس نکالنے اٹھارہ سو چھہتر سے تو کون سا سن بنتا ہے بھائی کو تھوڑا وقت لگے گا میں بتا دیتا ہوں ہاں اٹھارہ سو بھائیس بنتا ہے ہم نے کیا ہوا ہے نا صاحب ہاں وہی نا اس کو وقت لگے گا میں بتا دیتا ہوں ٹھوٹی ٹو نہیں نہیں اور اگر پینتیس نکال لیں تو کیا آسان بنتا ہے ٹھوٹی وان ہاں ٹھوٹی وان اٹھارہ سو پینتی تو یار مندی ہی نہیں پہ مرزا غلام کا دیانی تے کہاں جی میں مندی ہی نہیں تا دیگا دوسری چھوٹا کہ آگے سنیں اور حوالہ لکھیں حوالہ ریفرنس میرے پاس بہت سارے ریفرنس ہیں جی آپ لکھیں یہ بہت ضروری حوالہ ہے کیونکہ یہاں انہوں نے قسم اٹھا کر اپنی عمر بتائیے میں آپ کو بتاؤں گا کیوں میں پہلے یہ لکھ لوں مرزا غلام مرزا کی وفات ہاں وہ ضرور لکھنا جی جون اٹھارہ سو چھتہ یہ آپ نے گوگل سے فوٹو موجود ہے میں نے ابھی گوگل کی ہے میرے سامنے ہے جون اٹھارہ سو چھتہ میں پیچش کی بیماری سے وفات جی ابھی دوسرا حوالہ لکھوائیے گا آپ جو کہا رہے ہیں ہاں یہ تو آپ ضرور لکھنا یہ آپ کی ویب سائٹ ہے نا جسے آپ الاسلام ڈاٹ اورگ کہتے ہیں وہاں سے میں نے ڈاؤنلوڈ کیا ہے یہ الحکم اخبار ہے الحکم سنائے آپ نے کبھی یہ جی جی تو اکتیس جولائی انیس سو ایک کا اخبار آپ نے ڈاؤنلوڈ کرنا ہے اکتیس جولائی انیس سو ایک انیس سو ایک جی ٹھیک ہے اس کا صفحہ نمبر ساتھ ہے اور یہاں پر کالنم نمبر ایک ہے تین کالنم ہیں اس صفحے پر ایک دو تین تو پہلا کالنم نمبر ایک صفحہ نمبر ساتھ الحکم اخبار اکتیس جولائی انیس سو ایک یہاں پر اوپر کالنم میں لکھا ہے کہ کیوں عدالت میں پیش ہوئے میں پڑھ دیتا ہوں تاکہ آپ کو برا نہ لگے کہ میں اپنی طرف سے کہہ رہا ہوں لکھا ہے قتل امد کے مقدمہ میں جہاں یعنی کہ قتل کا الزام لگا ہوا تھا پولیس نے الزام لگا دیا تھا کہ قاتل ہے بندہ قتل اور جانبوجھ کر قتل کروایا احمد کے مقدمہ میں جہاں آپ کو باحثیت ملزم پیش کیا تھا ڈپٹی کمیشنر ساب بہادر دلا گرداسپور کی عدالت میں ٹھیک ہے جی وجہ پتہ لگ گی یہ کیوں حلفیہ بیان لیا آپ دیکھیں ملزم قتل کا ہو تو بیان تو حلفیہ ہوتا ہے نا یہاں ان کا بیان لکھا ہوئے میں آپ کو پڑھ کر سناتا ہوں اللہ تعالیٰ حاضر ہے میں سچ کہوں گا قسم اٹھا رہے ہیں جی اللہ تعالیٰ حاضر ہے میں سچ کہوں گا آگے کہتے ہیں میری عمر ساٹھ سال کے قریب ہے تکتیس جولائی انیس سو ایک کو ان کی عمر ساٹھ سال تھی آپ مجھے بتائیں انیس سو ایک میں سے ساٹھ نکالیں تو کتنے بنے تھرٹی نائن ایٹین فورٹی ون فورٹی ون اچھا ساٹھ نکالیں نا فورٹی ون ٹھیک ہے فورٹی ون بنتا ہے نا آپ اتنا سا تو دیکھیں بھائی یہ تو قسم اٹھا کے بتائیے انہوں نے آپ کا کیا خیال ہے کہ عدالت میں جا کے جھوٹ بولا تھا نہیں نہیں بولا نا آپ آپ اٹھارہ سو پینتیس کیوں کہہ رہے ہیں یہ درہ تھوڑا سا مطلب آپ میری جگہ ہوتے تو آپ بھی سوچ میں پڑ جاتے کہ چکر کیا ہے ہے کے نہیں یہ ہاں بالکل اور میں آپ کو ایک اور حوالہ بتاؤ یہ تو آپ نے بھولنا ہی نہیں ہے کیونکہ مجھے آپ کی جماعت سے وہ سیٹیفکیٹ چاہیے جس کا یہاں ذکر ہو رہا ہے یہ آپ پکا لکھیں یہ خزائن کی جلد پندرہ ہے اور میرے پاس یہ سیٹیفکیٹ کی کافی موجود ہے میں آپ کو بتا ہوں آپ کی جماعت دکھاتی نہیں ہے خزائن کی جلد پندرہ ہے صفحہ نمبر چار سو پچاسی کا آخری دو لائنیں اور چار سو چھاسی کی پہلی لائن میں پڑھوں گا صفحہ بتائیے گا چار سو پچاسی فور ایٹی فائف جی اور فور ایٹی سکس فور ایٹی سکس ٹھیک ہے دی لازٹ ٹو لائنز آف فور ایٹی فائف اور دی فرس لائن آف فور ایٹی سکس تریاکل قلوب کتاب کا نام تریاکل قلوب ہم دیکھیں نا آپ کے حوالے آپ کی کتابیں میں نے عرض کی تھی نا کہ مجھے کافی پتا ہے آپ سنیں وہ کیا لکھ رہے ہیں کہتے ہیں اور میرا توام پیدا ہونا اور اول لڑکی اور بعد میں اسی حمل سے میرا پیدا ہونا تمام گاؤں کے یعنی کہ سارے جڑے قریب سارے گاؤں کہتے ہیں تمام گاؤں کے بزرگ شاہ لوگوں کو معلوم ہے بڑی شورت ہے ان کی بدائش کی آپ سوچ رہے ہیں کہ اس سے پہلے تو کوئی وجہ شورت نظر نہیں آتی ہے لیکن کہتے ہیں کہ جب میں اور میرے ساتھ لڑکی پیدا ہوئی بڑی دور دور تک شورت چلے گئے اور آگے والی لائن تو آپ لکھ بھی لیں اور پکا کریں کہ آپ یہ دیکھ پڑ لیں آگے لکھا ہے اور جنانے والی دائی کی اس کا نام لڑو تھا اگر آپ لکھیں آپ لکھیں لڑو ہے اس کا نام دائی کا ہمیں نام بھی معلوم ہے لڑو دائی میں نے حوالہ لکھ لیا جی آپ بتائیں ہاں نہیں ادھر اس کا نام نہیں لکھا دائی کا نام اور دگا لکھا ہوا ہے لڑو دائی اسے کہتے تھے اچھا اور جنانے والی دائی کی تحریری شہادت میرے پاس موجود ہے اس کا کیا مطلب ہوا جب انہوں نے لکھا کہ جنانے والی دائی کی تحریری شہادت میرے پاس موجود ہے تو کیا لکھوایا ہوگا انہوں نے لڑو سے کہ وہ کون سا دن ہے کب پیدا ہوئے ہیں بلکل یہی تمہیں کہتا ہوں یار میں کوئی مشکل سوال کرتا ہی نہیں ہوں مجھ سے میرا دماغ ہی مشکل کام پر نہیں جاتا میں نے بھی یہی سوچا کہ بھئی بندے نے دائی نو بلا کے لکھوایا ہویا ہے یہی اسی کو برچ سرٹیفکیٹ کہتی ہے نا ہے نا وہ کہاں پر ہے آپ نے بس مربی سے پوچھنا ہے یار میں نے اوہ دی کپی چاہی دی اور میں آپ کو ایک سو ڈالر بس کپی مجھے آپ نے فیکس کرنی ہے یا ڈی ایم کرنی ہے تو میں سو ڈالر میرا پبلیکلی وعدہ آپ کو دوں لیکن ہماری جماعت کے پاس کہاں سے وہ کپی ہوگی کس نے لکھا ہے کہ اس نے لڑو سے لکھوا ہے آپ پھر کس جماعت کے پاس وقت آپ کپی ہوگی یار مطلب بڑا ضروری سوال کیتے ہیں وہ مس پلیس بھی ہو سکتی ہے کہ نہیں اچھا گوچی ہوئی ہے یار میرے پاس اس کی ایک کپی موجود ہے یہ ابھی آپ کے پاس ہے ان کے پاس نہیں مجھے سمجھ یہ ہے اس بات کی ہاں بھے لوگوں کے پاس تو ہے وہ آپ کو کیوں نہیں دکھاتے میں چاہتا ہوں کہ آپ کے پاس اس کی کوئی authenticity ہے وہی تو آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ میرے بھائی authenticity کے لئے تو میں کہہ رہا ہوں کہ آپ ان کو کہیں کہ یہ کتاب میں لکھا ہے birth certificate لکھوایا تھا اتنا ضروری document تھا تو یہ ہمیں دکھاؤ آپ سن رہے ہیں میں نے کیا آپ سے کہا ہے جی بھائی سن رہا ٹھیک ہے نا تو آپ کو میں نے حوالہ بتایا کہاں لکھا ہے آپ نے مربی سے ایڈا ضروری document آپ دیکھیں اتنا ضروری آپ کو پتا ہے کہ مردہ غلام قادیانی کا پہلا الہام کیا تھا پہلا الہام نہیں شاہر آپ کیسے اس جماعت سے تعلق رہے ہیں تسی کتی پڑے یا ہی نہیں اسی لئے آپ آ کے ہم سے قرآن عطیس کی بات کرتے ہیں یار کچھ خیال کرو میں آپ کو بتاتا ہوں ان کا پہلا الہام جو ہوسٹ بھائیں ان کو پتا ہوگا میں مجھے پتا ہے میں پڑھ کر سناؤں گا جی آپ بتائیں اسی لئے میں آپ سے سن رہا ہوں کسی کے پاس ہے وہ پہلا الہام تو یہاں لگا دیں میں بھی اس کا نہیں میں آپ کو سناتا ہوں یہ تذکرہ متبوع 1969 سکسٹی نائن صفحہ نمبر ساتھ آپ پہلے وہ والی بات ختم کر لیں وہ سیٹیفکیٹ والی ہاں سیٹیفکیٹ والی تو ہوگئی بھائی میرے پاس ایک کپی ہے جو میں اتھنٹی کیٹ کرنا چاہتا ہوں کیونکہ میں نے مرزا غلام قادیانی پر ساڑھے چھے سو صفحے کی ایک کتاب انگریزی زبان میں لکھی ہے میں آپ کو ٹائٹل نہیں بتاؤں گا آپ بھڑک جائیں گے یہ زیادہ بہتر ہوگا سنیں الہام سنیں دیکھیں میں نے کتنی آپ کو انفرمیشن دی آپ کی جماعت سے اور جو آپ کو پتا ہونے چاہیے تھی میں بتا رہا ہوں جی ٹھیک ہے یہ میں نے حوالہ نوٹ کیا تذکرہ مطبوع انیس سو انتر پہلے آپ کے سارے حوالے نوٹ کر لیں انشاءاللہ یہ بھی نوٹ کریں نا یہ تو سوال پوچھتے ہیں یہ کس حوالے سے مجھے ان کا پہلا الہام جو انہیں الہام ہوا تھا سب سے پہلا الہام جو ڈیٹ آف برث جو ہے اس کے اوپر تو کوئی ایمان کی وہ نہیں ہے میں نے کب کہا آپ پوری بات سنیں گے آپ کی میں کب کہا کہ ایمان کی بنیاد ہے میں تو آپ کو بتاؤں گا میں کیا کہتا ہوں جی 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 آپ یہ سنیں نا دیکھیں ریفنس ختم ہو جائے نا پھر آپ کو میں کتنی ضروری بات بتا رہا ہوں کہ جس کو آپ مانتے ہیں اس کا پہلا الہام جو آپ کو پتا ہونا چاہیے تھا میں بتا رہا ہوں سنیں تذکرہ متبوعہ 1969 صفحہ نمبر 7 ٹھیک ہے ریفرنس نوٹ کیا آپ نے جی فرسٹ الہام میں دیکھ لوں بکس انشاءاللہ یہ میں نے بتایا تذکرہ آپ جانتے ہیں کس کتاب کا نام ہے کس نے لکھی ہے مجھے نہیں ان کے رائٹر کا بتایا آپ کو تو آپ کی جماعت کی خبریں مجھے دینی پڑ رہی ہیں کمال کی بات ہے اور آپ بیعث کرتے ہیں ہم سے بات سنیں سن لیں سن لیں یہ بڑے امپورٹنٹ بات ہے یہ کتاب مرزا غلام کادیانی کی وفات کے بعد لکھی گئے اور اس کتاب میں جتنے بھی الہام ہوئے اس طرح کی جو روحانی شتانی باتیں ہیں ان سب کو جمع کر کے ایک جگہ لکھ دیا گیا ہے تو اگر آپ کو ڈیٹ وائز الہام لکھے ہوئے آپ سمجھے نا جب سے پہلا الہام ہوا اور میں سن بتا دوں لکھیں سن یہ پہلا الہام جو آپ کی جماعت کہتی ہے یہ آپ کو ان کا کہنا ہے تقریبا اٹھارہ سو پینسٹھ میں پہلا الہام ہوا تھا یہ میں تانو تاڑی یہ جو خال الہم دیا ہے نا اور خدام الہم دیا جو ہے ان کے سلیبس کا سوال ہے اچھا ہاں تسی کدھی امتحانی لگ دا ہے نہیں دیتا ہو نا اسی پیدا ہو یا نا ٹھیک ہے